وزر آسم ہاؤس میں پی ٹی ایم اور اتحادی جماعتوں کا اشراہ سائفر اور آڈیو لیگز معاملے پر بات چہیت پی ٹی ای کے ممکنہ لانگ مارچ سے نمٹنے کی حکمت عملی کا بھی جائزہ کسی کو اسلام آباد پر یلغار کی اجازت نہیں دی جائے گی ملک کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کی ہر کوشش سے سختی سے نمٹا جائے اتحادیوں نے رانہ سناؤلا کو اختیار دے دیا عام انتخابات مکررہ وقت پر ہی ہوں گے بی ٹی آئی کی ممکنہ لانگ مارچ سے نمٹنے کیلئے اسلام آباد انتظامیہ متحرک پولیسٹک گیارہ سو سے زائد کنٹینر اکٹھے کر لیے سیکیورٹی اداروں کو ساٹھ ہزار سے زائد آسو گیس کے شیل فراہم کر دیے گئے ڈرون سے بھی مظاہرین پر شیل پھینکے جائیں گے انٹی رائٹ کے پہلی مرتبہ ہیلیکاپٹر بھی استعمال کیا جائے گا بڑے بڑے انکشافات کرنے والا ہیکر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد پھر آ گیا ہیکر انٹی پیل کے نام سے دوبارہ نمودار اہم ویڈیو جل جاری کرنے کا اعلان اس کو ہال پڑھ رہے ہیں نومبر کے اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام اس کو نومبر کے ہال ہے اس نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں نے پانچ سال یہ بھی مکمل کرنے اور پانچ سال اگلے بھی لینے ہے اس نے اس کا دماغی توازن جو ہے نا اقتدار کی حوث نے اس شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی یہ تمام مرائل جو ہیں آئین اور قانون کے تیہ جو ہے تیہ پائیں گے وقت پہ الیکشن ہوگا عمران خان کو نومبر کے ہال اٹھ رہے ہیں نومبر بھی خیر خیریت سے گزر جائے گا وزیر دفاع خواج عاصف کا پر اعتماد انداز بولے عمران خان کو ابھی مزید ہڑپنے دیں ایسا ہاتھ ڈالیں گے کہ کام پکا ہو عمران خان جلسوں میں بھڑ کے مارتے ہیں چادر چار دیواری میں پاؤں پکڑتے ہیں آرمی چیف کی تائیناتی کامل اسی ماہ کے آخر میں شروع ہوگا مریم نواز کا دوہا میں قیام آج لندن پہنچیں گی مریم نواز لندن میں تیبی معاینہ کرائیں گی ایک ماہ تک لندن میں قیام کا امکان مریم نواز کا پاسپورٹ تین سال ضبط رہا منگل کو دالت سے اپنا پاسپورٹ وصول کیا تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے برطانی پارلیمنٹ میں نائب قائد حضب اقتلاف کی ملاقات آسفہ بھٹو بھی ملاقات میں موجود تھیں انجلینہ روائنس کا پاکستان میں اس ایلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس بلاول بھٹو نے متاثرین کے امداد پر برطانیہ کا شکری آدھا کیا شہباز گلد کے خلاف اداروں میں بغاوت پر اتسانے کا کیس امانت کے بعد شہباز گلد پہلی بار عدالت پر پیش کہا رات دیر سے کیس کا معلوم ہوا لاہور سے سب سارے تین بجے نکلا پی ٹی آئی وکلا اور کارکنان کی نارے بازی عدالت کا اظہار برہمی وکلا کو خاموش رہنے کی ہدایت گجرا والا میں مونگی بنگلہ کے قریب گوگیرہ برانچ میں پندرہ فٹ چوڑا شگاہ فٹ گیا گاؤں ایک سو اناسی گاف میں کے متعدد گھر پانی میں ڈوب گئے کماد مکہیں کپاس اور چاری کی فصلوں کو نقصان پہنچا اسلام آباد میں ڈینگی کے وار نہ رکھے چوہویس کھنٹے میں مسید اسی افراد ڈینگی کا شکار شہری لاکوں سے تین تیس اور دہی لاکوں میں سنتالیس سندھائی کے سامنے آ گئے روان سیزن ڈینگی سے اب تک چھے مریض دم توڑ چکے موسیقی موسیقی